السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی دنوں سے میں ہندوستان لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میری طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اور میرا کارڈیاک اور ڈیابیٹک اشیو آؤٹ آف کنٹرول رہنے کی وجہ سے تقریباً ایک مہینے سے میں بیٹر ایسٹ میں رہا ہوں اور پیلپیٹیشن تھوڑا آج کنٹرول میں رہنے کی وجہ سے آج یہ ویڈیو بنا پا رہا ہوں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں جل سے جلد ہندوستان واپس آؤں گا تھا لیکن میری کارڈیاک کٹریٹمنٹ صحیح سے نہ ہونے کی وجہ سے جو تین بلوکس ہیں وہ گروتھ ہو کے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ بلوکیج بڑھ گئے ہیں اور ڈیابیٹک لیویل بھی سکس ہنڈرڈ کے نیچے نہیں اتر رہا تھا تو میجے پرابلم تھا ای کوڈنٹ افورڈ میڈیکل ایکسپنڈیچر ہیر لیکن پھر بھی برحال انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ میں میں ہندوستان واپس آ جاؤں گا مجھے ہندوستان کی جوڑی شریف پر پورا یقین ہے میں آنے کا پورا بندوبست کر رہا ہوں اگلے چوبیس گھنٹے میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو میرا ہندوستان چھوڑتے جانا ہی ایک بہت بڑی غلطی تھی جو میں ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا لیکن کچھ ایسے حالات بن گئے جس کی وجہ سے مجھے یہ خدم اٹھانا پڑا جو پریشیر آنٹی شوشل ایلیمنٹس اور پرڈیشنز نے بنا دیا تھا اس کی یہ سبب مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا اور ابھی تک مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میری فیملی کہاں ہے کس حالت میں ہے کوئی ان سے کانٹیک نہیں ہو پا رہا ہے کوئی سوس آف کمیونیکیشن نہیں ہے کوئی کانٹیک نہیں اپن پا رہا ہے میرا لیکن انشاءاللہ مجھے ہندوستان کی جوڑیشری پر پرا یقین ہے اور میں کوشش کر کے انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹے میں ہندوستان کو میں واپس آؤں گا اور ایک میں نے جتنا مجھے یاد رہا اس کی ایک میں نے لسٹ بنائی ہے جس سے ہم ہمارا سارا پیسہ ریکوور کر سکیں گے اور ہمارے جو موابل نان موابل ایسٹس ہیں اور جو پیسہ برائیبز یا ایکسٹراشن کے ذریعے سے ہم سے لے لیا گیا تھا اس کو اگر ہم ریکوور کر لیں جوڈیشری کے ذریعے سے جیسے میں وہاں آؤں گا میں وہ سارے ڈاکیبنٹس اور سارے ڈیٹیلز ڈیپارٹمنٹ کو دے دوں گا اور انشاءاللہ میں پورا تاؤن دوں گا جوڈیشری کے ساتھ اور آثورٹیز کے ساتھ تاکہ جل سے جلد ہم اس پیسے پر ریکوور کر سکیں آلریڈی یہ جو پیسہ ہے اور جو ہمارے ایسٹس ہیں اس کو لیکوڈیٹ کر دیں گے تو بہت سارے کلائنٹس کا ہمارا پیسہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو کوٹ کے ذریعے سے لیکوڈیٹ کر کے آپ کے آکانٹن تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ جس کی وجہ سے میں وہاں آ رہا ہوں ابھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنا تاؤن مجھے دیں گے میں تو کئی مرتبہ آپ لوگوں کی تاؤن اور مدد اور آپ کے ساتھ کی درخواست کر چکا ہوں خدا کے لئے اللہ کے لئے آپ اپنے آپ کے لئے اپنی جہالت اور اپنا قصہ اور گالی گلوچ کو آپ سمال کے رکھئے میں آ رہا ہوں صرف آپ کے لئے میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کے تاؤن سے یہ کیس لڑوں گا جبکہ فی الوقت میرے پاس کیس لڑنے کے لئے لائر تک نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اگر میں وہاں آؤں گا اللہ اگر مجھے صحت دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنے ایسٹس ہیں اور اتنا پیسہ جو میں نے لسٹ تیار کی ہوئی ہے جو میں آتورٹیز کے ساتھ شیئر کروں گا وہ پیسہ ہم ریکاور کر لیں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد وہ سارا پیسہ آپ کے ایکاؤنٹوں میں ٹرانسپر ہو سکتا ہے آپ تھوڑی سی تھوڑا سا صبر رکھئے اور میری مدد کیجئے کیونکہ میں صرف اور صرف آپ کے لئے آ رہا ہوں میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے مجھے امیڈیٹ کاڈیاک آپریشن کرنا ضروری ہے تین بلوکس کو ہٹانا ضروری ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پروسیجر کرا سکوں اگر میں کرا بھی لیا تو میں اگلے ایک دیڑھ مہینے تک پھر ادھر نہیں آ پاؤں گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ادھر آ جاؤں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد اگر میری موت بھی اللہ نصیب میں لکھا ہے تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں میں انشاءاللہ سکون سے اپنے آخری سانس لے کے میں چلا جاؤں گا بس آپ تھوڑا سا یقین رکھئے تھوڑا سا صبر رکھئے انشاءاللہ میں جلد جلد آنے کے بعد اللہ یہ مسئلہ ہمارے لئے حل کر دے انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹے میں میں ہندوستان آنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ ٹکٹ کا بھی انتظام میں نے کر رکھا ہے انشاءاللہ میں آکے آتورٹیز کے ساتھ مل کے کام کروں گا اور ان کے ان کے ساتھ پورا انفرمیشن شیئر کروں گا اور کوشش کریں گے کہ جلد جلد آپ لوگوں کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹس تک پہنچ جائے جزاک اللہ وقی